اس نے مجھے تھپڑ اچھا تھپڑ مارا ہے اور وہ تھپڑ کیوں ہمارے درمیان چاہیے جتنی بھی دوریاں ہوں اب ہم اس رشتے میں بن چکے ہیں حمزہ جب عبیر سے بدتمیزی کا رہا ہوتا ہے تو اسی وقت ہنان بھی وہاں پہنچ جاتا ہے وہ حمزہ کو دھکا دے کر عبیر کو اس سے چھڑواتا ہے اس شور شرابی کی آواز سن کر حمزہ کا باپ اور عمل بھی وہاں آموجود ہوں گے عمل پوچھے گی کہ یہ شور شرابہ کیوں ہو رہا ہے کیوں سب چلا رہے ہیں تو عبیر کہے گی کہ اس کا جواب میں نانوں کے سامنے دوں گی حمزہ نانوں کے سامنے کہے گا کہ عبیر نے مجھے تھپڑ مارا ہے تو عبیر کہے گی کہ آپ اس سے پوچھیں کہ میں نے اسے تھپڑ کیوں اور کس وجہ سے مارا ہے اور وہ کہے گی کہ اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کیا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ ہنان جیسے شخص سے شادی کیوں کی ہے تو یہ سن کر حمزہ کہے گا کہ تم نے اب دھنڈورہ پیٹ لیا ہے تمہارا مقصد پورا ہو گیا ہے عمل یہ سب سن کر وہاں سے غصے سے چلی جائے گی حمزہ بھی اس کو منانے کے لیے پیچھے پیچھے دوڑے گا لیکن عمل اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر واپس اپنے باپ کے گھر چلی جائے گی جب نصیر صاحب کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ حمزہ نے کیا کیا ہے تو وہ کہے گا اگر تم نے میری بیٹی کو چیٹ کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں کہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا ادھر حمزہ کی والدہ بھی عبیر سے کافی نراز دکھائی دیں گی وہ کہیں گی تم نے میرے بیٹے کو اس گھر سے نکلوا کر اچھا نہیں کیا اب اس گھر میں میں بھی تمہیں سکون کا سانس لینے نہیں دوں گی اور تمہاری زندگی کو تنگ کر دوں گی ادھر ہنان اور عبیر کافی قریب آتے جا رہے ہیں ہنان اسے کہتا ہے کہ بے شک ہمارے درمیان کافی فاصلے ہوں لیکن اب تمہیں میری ذمہ داری ہو اور میں اپنی ذمہ داری کو پوری طرح نبھانے کی کوشش کروں گا عبیر اس بات پر اسے کہتی ہے کہ کیا واقعی تم اپنی ذمہ داری کو نبھا سکتے ہو موسیقی